عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن کی آیت اس طرح پڑھتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے میں نے جو سنا تھا نا وہ اس کے خلاف سنا مطلب کوئی شخص قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اس کے خلاف ہے جس طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اس لئے میں ان کا ہاتھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا اعتراض سن کر فرمایا کہ تم دونوں درست ہو شعبہ نے بیان کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اختلاف ہی کی وجہ سے تباہ ہو گئے تو یہ جو حدیث ہے یہ بیان کرنے کا آج کل جو مقصد ہے نا وہ صرف ایک چھوٹا سا یہی ہے کہ دیکھیں آج کل ہم ہر ایک کے ساتھ جو اس قدر زیادہ اختلاف کر رہے ہیں نا اور یہ جو مختلف فقہ وغیرہ ان کے اندر اور یہ جو اتنے فرقے وغیرہ بنا لی ہیں ہم نے کہ وہ صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھا یہ کام تو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لئے فرمایا کہ ہم سے پہلے لوگ اختلاف کی وجہ سے کیا ہو گئے تھے تباہ ہو گئے تھے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں دیکھیں گے مسلمانوں کی جو تباہی ہے وہ کس قدر زیادہ ہوئی ہے کس قدر مسلمان جو ہیں دنیا بھر میں پستی کا شکار ہے کس قدر یعنی کہ ہم مغرب ممالک کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور کس قدر ہم اپنے جو ہماری قیمتی چیزیں تھیں اسلاف وغیرہ سے ہم ان سے بلکل ہٹ گئے ہیں ہمارے تمام طریقے کار جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ ویسٹرن یا انڈین انہی لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اور دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہر جگہ پر کشمیر فلسطین دنیا بھر میں جہاں پر بھی دیکھیں بھرما وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہوا بھی پہلے ہو چکا بھی ہے تو یہ صرف اور صرف ایک اختلاف کے وجہ سے ہم تباہ ہو گئے ہیں آج بلکل ٹوٹلی دیکھیں وہ ایران پر حملہ ہوتا ہے تو باقی عرب ممالک بھی اس کے اخلاف کچھ نہیں کہتے کیونکہ وہ تو ان کا اختلاف اتنا بڑا بنایا ہوئے اسی طریقے سے کہیں پر بھی کوئی بھی ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر جو دوسرے فرقے والا ہوتا ہے اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات ہے وہ بالکل دروست ہے کہ تباہ ہو جاتے ہیں لوگ اور پچھلے لوگ تباہ ہو گئے ہیں اختلاف کی وجہ سے تو اس اختلاف کو ذرا پسے پشت ڈالیں ہم لوگ اور ایک مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہیں اور ہمارا جو مین جو دشمن ہے اس کو پہچانے ٹھیک ہے نہ کہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے دشمنی رکھیں اور ایک دوسرے سے دشمنی رکھیں ایک دوسرے کو خلاف ہو کر اور ایک دوسرے کوئی گردنیں مارتے رہیں تو یہ اس چیز کا ایک چھوٹا سا تھا حدیث کے حوالے سے میں نے یہ حدیث پیاری سی حدیث یہ سنی تو میرے ذہن میں ہے کہ یہ آج کل کے لوگوں کو یہ حدیث بتانی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص میری حدیث سنے تو اس کے لئے چہرے پر نور ہو اگر وہ کسی اور کو بتائے تو ویسے بھی حدیث شیئر کرنے کا سواب بھی ہے آج کے حساب سے بڑھنا حدیث ویسے شیئر نہیں کی جاتی ہے مومن لیکن یہ حدیث جو ہے یہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ تھی تو اس پر عمل کریں اس کو شیئر بھی کریں بس یہ ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو پہچانے جو حصل ہیں آپس میں نہ لڑیں لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں یہ ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے اللہ حافظ